جن کے کانوں پر بال ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤ وہ بس ایک کام کر لیں دولت ان پر مہربان ہو جائے گی ہر مسلمان کے لیے یہ راز جاننا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل اور ایک ایسی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آج آپ کو پتا چل جائے گا کہ رزق حلال کیا ہے اور صدقہ کرنے کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں صدقہ کس چیز کا دینا چاہئے اور میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جن کے کانوں پر بال ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے اور کیا ہونے والا ہے کیا دولت ان پر مہربان ہے یہ دولت آنے والی ہے اور اگر دولت آئے گی تو کتنا عرصہ رہے گی اور اگر ابھی تک نہیں آئی تو کب آئے گی تو آج کا وظیفہ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا حضرت ابودر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے پتھر اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا پاک تو صدقہ ایک بہترین چیز ہے جب آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو درود پاک پڑھئے اس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے بشرت یہ کہ وہ جلدی نہ کرے عرض کیا گیا اللہ کے رسول جلدی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی لیکن اللہ تعالی نے میری دعا قبول نہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے اپنی دعا میں کہہ رہا تھا کہ ذل جلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے اس نے اللہ کے اس کے اسم عاظم کے ذریعے دعا کی ہے جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے تو پیارے ناظرین صدقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اللہ کے رحمے صدقہ و خیرات ایسی چیزیں ہیں جو ہر بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں ہر مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہیں صدقہ دیتے وقت یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کس چیز کا صدقہ دے رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور سواب حاصل کرنے کے ذریعے با ہوتے ہیں صرف مال ہی نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے روکنا راستے سے کانٹوں بغیرہ کو ہٹانا بحر آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا اندھے آدمی کی رہنمائی یہ سب بھی سواب کے کام ہے آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے نیز کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھایا جاتا ہو اس سے اپنے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے اور فرمایا کہ یہ سب کچھ تم اگر کر لو تو یہ پیسہ صدقہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت بلا آپ پر اترنے لگتی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے بہت سی وبائی امراض آپ پر آپ کے مویشیوں پر آپ کے جانوروں اور انسانوں بچوں آپ کے گھر پر آنے لگتی ہیں لیکن صدقے کی وجہ سے وہ ٹل جاتے ہیں ناظرین دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے ہم دعاؤں میں معافی تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لیے جب بھی گناہ کرے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ دو چار مرتبہ زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو یوں تو اس کی متعدد وجوہات ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعاوں میں احتمام نہیں کرتا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے غیر اللہ سے دعا نہ کرے اللہ کے در کے علاوہ اوروں کے در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے جیسا کہ ارشاد بارد علیہ ہے تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پوکارو اس آیت میں ثابت ہوا ہے کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے لیکن اگر وہ حرام کا کھائے حرام کا پیے حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک عامال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کریں بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر تیہ کرتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرہ خاک آلود ہے یا رب یا رب حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی تو پھر اللہ تعالی اس کی دعا کو کیسے قبول کرے اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور سات گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارغاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ و استغفار کریں جیسا کہ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا صورت حود اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے اور تم گناہگار ہو کر رو گردانی نہ کرو دعا میں آجزی و انکساری اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالی کے حضور خوب آجزی کا اظہار کرنا چاہئے اللہ تعالی نے ہر قسم کی زیادتی و تجابوس سے منع فرمایا ہے بالخصوص دعا میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے حرشاد فرمایا صورت العراف تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو نہ پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں مثلاً حرام اور ممنوع چیزوں کے لئے دعا کرنا یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا یا بلا وجہ کسی کے لئے بری دعا کرنا اس طرح کے تمام زیادتیوں سے اجتناب کرنا چاہئے معلق دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے اگر تو چاہتا ہے تو بخش دے اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش اگر عطا نہیں کرنا چاہتا تو عطا نہ کر تیری مرضی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما بلکہ پورے عظم سے دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے یہ ترتیب مستحب ہے جیسا کہ فضالہ بن عبید دعا کرتے ہوئے سنا مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجل حازہ اس نے جلدی کی پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و سنا کرے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے پھر جو چاہے دعا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تقبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں آجزی و انکساری نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے تب ہی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچ سکتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تین ایسے وقت کے بارے میں ان تین وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے وہ ضروریات کا سابان اللہ پاک سے مانگتا ہے جیسے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے اللہ پاک اس کو یہ تین وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے اس کو ضرورت آفرماتے ہیں اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اللہ رب العزت کی غیب سے مدت آئے گی برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہی ہوتی ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں فوراں قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے تین لمحات ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر ایک جب انسان کا جسم کام کنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا نمبر دو جب اللہ کا ڈر دل میں اُبھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اس کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں اور نمبر تین جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے اور یاد رکھنا ان تینوں حالاتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے اسے ضرور ملتی ہے چاہے وہ صفہ مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو ناظرین آپ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یارزاکو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دینوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں چہرے کی رونک کو ختم کر دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے زندگی میں یہ چار چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونک شلی جاتی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کے بارے میں بتایا ہے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے وہ ہم آپ کو بتائیں گی تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے کیوں نہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرحز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونک دار ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی نور آ جائے گا اور آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے کسی کی عزت نہ کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور فضول کسی بات پر بیس بڑھائیں رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونک بھی ختم ہو جاتی ہے لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا چیزوں سے پرہیز کر لیں ان کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اس کے چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی لہذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونک بنی رہے وفاداری قائم رہے کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے زندگی میں کبھی کسی سے زنا اور حرام کام نہ کرے اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لئے دعا کر رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تُو نے دعا دی ہے وہ تیرے لئے بھی اس جیسی نعمت کی خوشکبری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لئے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا پہلے تمہیں ہی دوں گا پہلے تمہیں عطا کر دوں گا سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں یاد رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا تیسرے نمبر پر مریض کی دعا چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا پانچے نمبر پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے ناظرین صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے ستر سال اللہ کی عبادت میں گزارے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں بس ابھی تک بکشش نہیں ہوئی ہے مرید نے کہا حضرت آپ نے تو ستر سال اللہ کی عبادت کی ہے پھر آپ کی بکشش کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ستر سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا نہیں گیا میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں نے اپنے آنگن میں بٹھا ہوا تھا تیز دھوک ہو رہی تھی پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے موں سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی اسے ثابت کر کے دکھاؤ کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کر دوں بس اسی ایک گناہ کے وجہ سے اس شخص کی بکشش نہیں ہوئی یہ تیز گرمی میں یہ تیز سردی بے وقت بارش کا ہونا یہ سب اللہ کی مرضی ہے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب ہے اس لیے ان کے کاموں میں اپنی کم اقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں ناظرین توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے عامل افراد کچھ چیزوں واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گردانتے ہیں اور کچھ کو نقصان دے یا منحوس قرار دیتے ہیں مگر در حقیقت ایسے لوگ اپنے خوشیاں اور ذہنی سکون برباد کر لیتے ہیں کیونکہ دین اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطن کوئی گنجائش نہیں غالباً دینی احکام سے کم واقفیت اور برے صغیر میں طویل عرصے تک ہندووں کے ساتھ رہنے کے سبب ہمارے معاشرے میں یہ بدعایت عام ہوئی مثلا شام کے وقت جھاڑو دینے سے گریز کرنا اس سے دولت کم ہوگی مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا ٹانگیں ہلانے سے دولت کا چلے جانا پیاز یا چھوری سرہانے رکھنے سے بری خوابوں سے نجات ملنا وغیرہ نیز کالی بلی کے رستہ کٹنے شیشہ ٹوٹنے دودھ کے ابل کر برطن سے باہر گر جانے وغیرہ کو اپنے لئے منحوس تصور کرنا محض توہم کے سوا کچھ نہیں اس حوالے سے برشاد باری تعالی ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے گھروں میں خصوصا خواتین ایسے جملے بولتی نظر آتی ہیں کہ جوتا الٹا پڑا ہے سیدھا کر دو لگتا ہے کوئی سفر درپیش ہے ارے کم بخط اس وقت جھاڑو مت لگا ابھی بھائی سفر پر نکلا ہے وغیرہ میں بھی پہلے اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتا تھا کہ میں نے بھی اکثر بذرگوں سے سن رکھا تھا کہ بائیں آنکھ پھڑکی تو سمجھ لو کوئی مسئیبت آنے والی ہے تو جب بھی میری بائیں آنکھ پھڑکتی میری پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگتا کہ وہ مسئیبت آ کر رہتی اور جون جون میرا ایسی باتوں پر یقین پھکتا ہوتا گیا میری مسئیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا بالا آخر ایک روز میں نے مسجد کا رکھ کیا اور اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کی یا اللہ مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا فرما اور میری التجا پر شاید اللہ پاک کو مجھ پر رحم آ گیا اور میں اس دلدل سے باہر نکل آیا بس اس دن کے بعد میں نے توہم پرستی سے سچے دل سے توبہ کی اور میری دنیا ہی بدل گئی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھیں کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا سے ہوتا ہے اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی چیز بے وجہ پیدا نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس بندے کے نام اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی نیکیوں کو دیکھ کر اہل معاشر والے بھی حیران ہو گئے یعنی اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس اس بندے کے تمام نیکیوں کو میزان میں ترازو میں رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یعنی اس کا ایک کاغذ کا ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے اس کی وجہ سے میری گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا تو پھر اللہ فرمائے گا ہے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں حل کی ہو گئیں اللہ اکبر ذرا سوچو ماباب سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماباب کو اہمیت ہی نہیں دیتی ایسے لوگوں کی ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماباب کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماباب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا عدب کرنے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جن کے کانوں پر بال ہوتے ہیں تو کانوں پر بال ہونا کوئی بری چیز نہیں جو لوگ انہیں کٹوا دیتے ہیں تو اس کے اس سے بھی اگر ان کی زندگی و بال آ سکتا ہے تو اپنے کانوں کے بالوں کو ہرگز نہ کٹوائیے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانے مبارک پر بال تھے تو اسے سنت نبی سمجھ کر اپنے کانوں سے بالوں کو ہرگز نہ ہٹایا کریں کہ جن کے کانوں پر بال ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ دولت ہوتی ہے ان کی زندگی میں دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے تو اگر کسی کو جوانی میں دولت نہ مل سکے تو اس کو بڑھاپے میں زیادہ دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ پیٹ کر کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ دولت ہر طرح سے ان پر مہربان ہو جاتی ہے بس وہ جن کے کانوں کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ ایک کام ضرور کر لیا کریں صبح اٹھتے ہی تھوڑا سا صدقہ دے دیا کریں یا پھر صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ اگر اس اسم عاظم کا ایک عمل کر لیں روزانہ ہمیشہ اس عمل کو اپنے ذہن میں رکھیں روزانہ انہوں نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگر وہ روزانہ صبح اٹھ کر تین تسبیحات یا اللہ یا رحمان یا رحمان کی پڑھ لیں پھر دعا مانگ لیں اللہ پاک ان پر مہربان ہو جائے گا ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا اور میرے وہ بھائی وہ میری بہنیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بے شمار رزق دولت سے نوازے تو وہ ہرگز ایسا نہ کریں کہ اپنے کانوں کے بالوں کو اکھاڑا نہ کریں اگر بہت لمبے بھی ہیں تو ان کو تھوڑا سا کارٹ دیا کریں لیکن ان کو اکھاڑنا نہیں چاہیے کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے آپ کی زندگی میں خوش قسمتی لانے کے لئے بہت ہی اہم ترین چیز ہے آپ کو ضرور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ پاک نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو کسی خاص مقصد کے لئے ہی پیدا کی ہوں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل